بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و احترات چند دن پہلے دنیا میں دو بہت ہی افسوسناک حادثات ہوئے ایک تو یونان کے قریب جو شپ ڈوبا جس میں سینٹوں لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ان میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً تین سو سے زیادہ پاکستانی تھے اور دوسرا وہ جو ٹائٹینک سمندر کے نیچے جو غرک ہے شپ جو ڈوب گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے جو آپ دوست نیچے گئی اس میں پانچ افراد جو ہیں وہ فوت ہو گئے ان میں دو پاکستانی بھی تھے آپ دوست جو نیچے گئی تھی پانی میں ٹائٹینک شپ دیکھنے کے لیے وہ بھی ایک حادثے کا شکار ہوئی ان دونوں حادثات میں جو بھی مسلمان فوت ہوئے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے ان کی اگلی منزلیں آسان کرے اب ان دونوں واقعات کو لے کر لوگوں نے مختلف تفسرے کیے بعض لوگوں نے جو یونان کے قریب شپ ڈوبا اس پر بہت زیادہ رنج و غم کا اظہار کی اور ساتھ تنقید بھی کی کہ دیکھیں اس طرح الیگل تھی کہ اسے دوسرے ملک میں نہیں جانا چاہیے لوگوں کو اور جو آبدوز ڈوبی ٹائٹن آبدوز جو کہ ٹائٹانک کا ملبا دیکھنے کے لیے گئے تھے نیچے سمندر کے نیچے اس پر لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ اتنے امیر آدمی تھے یہی پیسہ کسی اور کام میں صرف کرتے ان کو کیا ضرور پڑی تھی کہ ایک ڈوبا ہوا جہاز دیکھنے کے لیے جاتے اور ویسے بھی جس جگہ پر عذاب آیا ہو وہاں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے اگر کہیں گزر بھی ہو ایسی جگہ سے تو ہمیں استقفار کرتے جانا چاہیے اور جلدی سے گزر جانا چاہیے تو لوگوں نے اس قسم کے تفسر کیے اور بعض لوگوں نے اس پر یہ بات کی کہ دیکھیں جو جنران کے قریب شپ ڈوبا اس میں غریب لوگ تھے اس لیے کسی نے ان کی پرواہ نہیں کی ان کو مرنے دیا گیا اور جو پانچ افراد ٹائٹن آبدوز میں بیٹھ کر نیچے گئے تھے وہ ملٹی بلینئر تھے بہت زیادہ امیر تھے میگا رچ تھے اس لیے ریاستی وسائل کا استعمال کیا گیا ان کو ڈوننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ گئے تو لوگوں نے اس پر بھی تفسرہ کیا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں چیزوں کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے یونان کے نزدیک جو شپ ڈوبی اس میں الیگل طریقے سے لوگ جو ہیں وہ یورپ کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے اور وہ اتنے غریب بھی نہیں تھے ظاہرہ جو آدمی بیس پچیس لاکھ روپیہ دے کر جائے تو وہ غریب تو نہیں ہوتا حالات کے ستائے ہوئے لوگ یا مختلف وجوہات کی بنا پر جب آپ کسی دوسرے ملک میں الیگل طریقے سے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو ویلکم نہیں کیا جاتا اپنے پاکستان کی مثال لے لیں ہماری افواج پاکستان جو بارڈر پر کھڑی ہے اگر کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے پاکستان کی سرحد قراؤس کرنے کی کوشش کرے تو آپ انصاف کے ساتھ بتائیے کیا ہماری افواج پاکستان اس کے گلے میں پھولوں کا ہاتھ ڈالے گی یا پکڑ کر اس کو جیل میں ڈالے گی دوسرے ملک میں جانے کے کوئی قید قوانین ہوتے ہیں آپ سیر کے لیے جائیں بزنس کے لیے جائیں سیاحت کے لیے یا آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے جائیں بزنس کے لیے جائیں کسی بھی طریقے سے جائیں شادی کر کے آپ جائیں تو وہاں پر قید قوانین ہیں آپ ویزا لیں اور جائیں لیکن غیر قانونی طریقے سے آپ کسی ملک میں بھی داخل ہونا چاہیں یورپین موالک کو چھوڑیں آپ کسی اسلامی ملک میں داخل ہو کر دخائیں آپ سعودی عرب میں جا سکتے ہیں یا بارڈر کراس کار کے علیویت میں کیسے یا دمائی میں جا سکتے ہیں یا کسی بھی اسلامی ملک میں آپ جا کر رہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ غیر قانونی ہے تو اس لیے یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے نا ان دونوں واقعات سے وہ ہے رول آف لاؤ کی قانون کی بالا دستی کی امریکہ میں جو آپ دوز نیچے گئی سمندر کے نیچے اس کو ڈوننے کے لیے انہوں نے اپنے ریاستی وسائل کا استعمال کیا انہوں نے بڑی کوشش کی ملینز آف ڈالر اس پر سرف کر دیئے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹیکس پیرز تھے وہ قانونی طریقے سے سیاحت کرنے نیچے گئے تھے ملبا دیکھنے کے لیے وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تھے اس وجہ سے ریاستی مشینری وہ حرکت میں آگئی یہ وجہ ہے اور دوسری طرف جنان کے قریب لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں سمندر میں ڈوب کر ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے لیکن وہ جب غیر قانونی طریقے سے ادھر گئے ہیں ظاہر انہوں نے ان کو مارا نہیں لیکن ان کو بچایا بھی نہیں وہ شب ادھر خراب رہا بتایا جاتا ہے کہ اس کا انجن خراب ہو گیا تھا وہ کافی گھنٹے وہاں پر سمندر میں رہا کسی نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی اور ان کو ڈوب نے دیا گیا کیونکہ وہ غیر قانونی طریقے سے جا رہے تھے انسانیت کا ادقاضہ تو یہ تھا کہ ان کو بچا لیتے اور بچا کر پھر ان کو سزا دیتے یا ڈیبورٹ کر دیتے اپنے ملک سے نکال دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اب اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے پاکستانی حکومت جو دیکھیں جو حکومت اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھتی اب یہ صبح میں ایک آدمی کا بیان سن رہا تھا پاکستانی سیاستدان وہ کہہ رہا تھا کہ اسمبلی حال میں کھڑا ہو کر کہ دیکھیں جی یہ جو یونان کے قریب پاکستانی ڈوبے ہیں لوگ تنقید کر رہے ہیں حکومت پر ان کے والدین کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ کیوں انہوں نے اپنے بچوں کو غیر قانونی طریقے سے وہاں پر بھیجا ٹھیک ہے جی آپ ان کے والدین کو بھی سزا دیں ساتھ ساتھ ان حکمرانوں کو بھی سزا دیں ان سرکاری افسران کو بھی سزا دیں جنہوں نے پاکستان کی یہ حالت کر دیا کہ پاکستان میں کوئی بھی پڑا لکھا نوجوان رہنا نہیں چاہتا جس کا بھی جہاں کہیں دعو چلتا ہے وہ باغنے کی کوشش کرتا ہے حالات ہی ایسے ہیں جس ملک میں ناموار صحافی غیب ہو رہے ہیں جس ملک میں سیاستدانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے چھلانگیں مار کر پولیس اندر جاتی ہے مار پیٹ کرتی ہے خواتین کا بھی احترام نہیں کرتی بچوں کو پکڑ رہے ہیں کیا ان سیاستدانوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے یعنی ان کی ذہنی قفیت دیکھیں ابھی یہ جو پولیٹیشن کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ جو غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں لوگ اگر وہ ڈوب گئے ہیں تو ان کے گھر والوں کو بھی سزا دیں تو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے کیا پاکستان کے حکمرانوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے پی اتر سالوں میں صرف اپنا مفاد دیکھا جنہوں نے بلینز آف ڈالر پاکستان سے نچوڑ کر دوسرے ملکوں میں لے گئے جنہوں نے کرپشن کی بادیانتی کی جنہوں نے پاکستان کے پڑے لکھے نوجوانوں کا فیچر خراب کر دیا اب دیکھیں پاکستان میں اگر آپ پڑھ لے کر کوئی چالیس پچاس ہزار رپیہ کی جوب ڈونڈ بھی لیں تو اس سے کیا آپ اپنا گھر چلا سکتے ہیں بتائیں مجھے اور دوسری طرف ان سیاستانوں کے چونچلے دیکھیں یہ اربوں رپیہ ڈیکس پیرز کا پیسہ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات پر اپنے ذاتی کاموں پر لگا دیتے ہیں تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کے ایسے بیان دیتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح یہ شپ ڈوبا ہے حکومت کو چاہیے تھا کہ ایسے ایک تو ان جو باڈیز جہاں پر ملی ہیں یونان کی گورنمنٹ سے یا دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈونڈتے جو پاکستانی وہاں پر پھنسے ہوئے ان کو بلایا جاتا اور ایسے اقدامات کی جاتے کہ ہمارا نوجوان طبقہ پاکستان میں رہے ان کے لیے ایسے پروگرام بنائے جائیں پاکستان میں انویسٹمنٹ لائی جائیں سب سے پہلے تو رول آف لاؤ کی بات ہونی چاہیے پاکستان میں یہ دو واقعات جو لوگ کمپیر کر رہے ہیں ان میں زمین اسمان کا فرق ہے امریکہ میں جو پانچ لوگ گئے تھے سمندر کے نیچے وہ ٹائٹانک کا ملبہ دیکھنے کے لیے وہ قانونی طریقے سے گئے تھے ان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا نا مجھے یہ ذاتی ایکشپیریس ہے ادھر میں پچھلے بائی سال سے در دیکھ رہا ہوں یعنی فرض کرو کہیں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا کہیں کسی بچی کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ تو پولیس یہ نہیں دیکھتی کہ یہ امیر ہے غریب ہے یہ انگریز ہے یا یہ کچھ سے اور ملک سے آیا ہوا ہے وہ اپنا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ برطانیہ کا شہری ہے یہ یہاں پر ٹیکس پے کرتا ہے تو وہ دونڈنے میں مدد کرتے ہیں امریکہ میں یہ جو لوگ پانچ فوت ہوئے ہیں وہ وہاں کے ٹیکس پے تھے انہوں نے ان کو ڈونڈنا تھا اور دوسری طرح جو یونان کے قریب چازی ڈوبائے وہ الیگل تھے وہ غیر قانونی طریقے سے کسی ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو اس میں بڑا فرق ہے لیکن ہماری حکومت کی بے حیثی ہمارے سیاستدانوں کے ایسے غیر منصفانہ بیانات اس سے پوری قوم کا سر یہ شرم سے جھکیا ہے ان کو شرم آنی چاہیے یعنی ملک کے حالات آپ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ملک میں آپ رول آف لانا نہیں چاہتے اور پھر جب نوجوان جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں تو ان پر بھی آپ تنقید کرتے ہیں کہ ان کے والدان کو پکڑ لیں اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور دوبارہ پھر میں کہتا ہوں کہ جو بھی مسلمان ان دونوں حادثات میں فوت ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور جو غیر مسلم بھی فوت ہوئے ہیں انسانی ہمدردی کے تیعت ہمیں ان کا بھی دکھ ہے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کب تک ہمارے نوجوان جو ہیں وہ حقیقت سے نظریں چراتے رہیں گے اس طرح باگتے رہیں گے آج دیکھیں انڈیا کہاں کھڑا ہے نرندر مدی امریکہ میں گیا ہے اس کو کتنی پذیریائی وہاں پر ملی ہے اور دوسری طرف ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ ملک میں کیسے آئی ایم ایف کے ترلے منتیں کر رہے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے حکمرانوں کو فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی اکانومی پر اور جب تک ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں آجاتا قانون کی بالا دستی قیم نہیں ہو جاتی امیر غریب کے لیے قانون ایک نہیں ہو جاتا ملک سے کریپشن بدیانتی ختم نہیں ہو جاتی ہمارے ملک کا کوئی فیچر نہیں ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ